دنیا بھر کے تمام وفاداران مصطفیٰ علیہ السلام کو اور عاشقان مصطفیٰ کو ماہ رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو اس موقع پر میں صرف یہ کہوں گا کہ غالبا ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ رمضان شریف کا مہینہ تمام رمضان شریف کے مہینوں سے مختلف ہے اس لیے کہ ہم مسجدوں میں نہ نماز پنجگانہ آدھا کر پاتے ہیں نہ نماز جمعہ آدھا کرتے ہیں نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے جگہ پر مسجدیں بند ہیں جو ہمارے لئے افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے یہی میرا پیغام ہے کہ آپ تمام بھائی اور بہن مل کر خاص طور پر افتار کے وقت جبکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے آپ تمام حضرات اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اس خادم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ پروردگار عالم مجھے تمام بیماریوں سے نجات دے اور میں دوبارہ آپ کی خدمت ایکٹیولی کر سکوں السلام علیکم اللہ الرحمن الرحیم اززان ملت السلام یا ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے دلمیان جل وافکا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ اس ماہ مقدسہ کی برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدسہ کی صدقے تفیل ہم تمام سے اس بابا یا مراز کو دور فرمائیں اپنی فیملی کے ساتھ ہم وقت بٹائیں بالخصوص اس ماہ مقدسہ میں روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن درود پاک پڑھیں اور توبہ استقفال کی کسرت کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل اور رحم فرمائیں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گلامی میں جلائیں اور اللہ گلامی رسول میں ہم سب کو موت دعا فرمائیں اللہ خیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ضروری طورت ہے کوئی مشکل پریشانی دی اندر تو انہوں باہر جانے پہنے دا ڈاکٹر کو جانے پہنے دا یا تو انہوں شاپنگا سے جانے پہنے دا یا ورزے سائے سے باہر جانے پہنے دا تو سی جاؤ جتنا تھوڑے تھوڑے ٹائم تو سی سرف کرو واپس اپنے گھرہ میں واپس آؤ اور اے بھی کوشش کرو کہ اس مہینے لوگوں نے گھرانے دے اندر وزرڈ نہ کرو اس طرح دے وزرڈ دے نال بار نکلنے دے نال اور میل جول دے نال دیڑا اس کرونا وائرس دے پھیلنے دے بہت زیادہ چانسز ہیں تو سی خود بھی بچو اور دوسرے انہوں بھی بچو اپنا بھی خیال رکھو دوسرے انہوں بھی خیال رکھو اور یہ بڑا ضروری ہے اور ساڑا فرض ہے کہ اسی بیماری انہوں پھیلنے تو روکنے دے ذریعہ پڑی ہیں نہ کہ پھیلانے دے ذریعہ نہیں ہیں شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم رمضان المبارک اپنی رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کی سوغات لے کر ان قریب جروفگر ہونے والا ہے اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے گزین کریں افتار کے وقت فرحت و مسرد کے ساتھ اللہ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو کر اپنی راتیں اللہ کے حضور قیام میں گزاریں اور سحور کی برکتیں حاصل کریں اور ساری امت کے لیے دعائیں خیر کریں keep calm and enjoy ramadan رمضان المبارک to you all ریسپیکٹی بردرز اور سیسٹرز رمضان مبارک to you الحمدللہ once again اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلیسے ہوا بلیسے ہوا بلیسے ہوا بلیسے اور بلیسے ہوا ہمیں پہلے اور ہمیں پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی مجھے نهایم دباکو اللہ سبحانہ و تعالیٰ bring peace and joy to you and to your family and may اللہ سبحانہ و تعالیٰ give shifa to all those who are suffering with current disease. جزاکم اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم مبارک و سلم. Respected and honorable brothers and sisters in the deen. رمضان مبارک to all of you. We are all remembering you in our dua's and no doubt you are remembering us in your dua's as well. اللہ سبحانہ و تعالیٰ accept our رمضان and make it a blessed occasion for the whole umma. اللہم آمین و رب العالمین. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. پیغانی مدینہ لسلک کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کی برکتیں سب کو عطا فرمائیں. اپنے گھروں میں آپ سٹے کیجئے. اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کیجئے. خوب خوب عبادات کے اندر ٹائم سپین کیجئے. تلاوت قرآن کے اندر اپنے ٹائم کو سپین کرنے کی خوشش کیجئے. یہ رمضان مبارک اللہ پاک سب کو برکتیں دیتا ہوا. گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ رب العزت سب کو برکتیں عطا فرمائیں. اپنے بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ پاک سب کو جزائے خیرت آفرمائیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. و القرآن کو بارکتنے کی خیال رکھے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالى سبسلے اور ایمان اس سے ہے من اللہ فتہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین ثم آمین رمضان مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہا پر قرارک وبرکتہ سلوہ برخواب wrote لوز and continue with your spiritual uplifting, your zikr, your ibadat and worship within your homes and pray for the ummah that may Allah subhanahu wa ta'ala relieve us from any difficulty and Allah subhanahu wa ta'ala grant us ease اللہ آپ سب کو آپ کے تمام گھر والوں کو اور تمام عالم اسلام کو یہ بابرکت ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ پاک کی تمام برکتوں سے رحمتوں سے نعمتوں سے مالا مال فرمائے ہم سب اس وقت ایک دوسروں کی دعاوں کے مہتاج ہیں اللہ کریم ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ بنائے ہمارے دلوں میں رب کریم اتفاق اتحاد عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اس ماہ پاک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اس ماہ پاک کے صدقے میں رب تعالیٰ کرونا کا خاتمہ فرمائے آمین بجاہ محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و صلی اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ I pray that you are all keeping well inshallah by the grace of almighty اللہ سبحانہ و تعالی very shortly we shall be entering in the month of Ramadan شریف a time for us to reflect and gain our proximity to اللہ سبحانہ و تعالی and نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم may اللہ سبحانہ و تعالی give us all the ability to turn to him sincerely and truly in repentance by making tawbah and astaghfir and thereafter may Allah سبحانہ و تعالی accept our repentance one piece of advice let us use our time effectively to self-reflect to build upon our strengths and to work upon our weaknesses and inshallah to strive and aim to become better individuals so that we can contribute and have a better and a positive effect in the society that we live in let us not forget all those who are suffering around the world in our du'as may Allah سبحانہ و تعالی help us all for Allah سبحانہ و تعالی mentions فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا verily after difficulty there is ease verily after difficulty there is ease السلام عليكم و رحمة الله و برکاته السلام عليكم و رحمة الله و برکاته respected brothers and sisters Ramadan is at our doorstep it is and will be a very different Ramadan this year yes we might not be able to attend the masjid yes we may be restricted through the reality of social distancing from our families and friends but we don't want it to be a spiritual distancing let us all make the effort from the comfort of our homes to glean the closeness of Allah سبحانه و تعالى and to adhere to the sunnah of the beloved messenger صلى الله عليه وسلم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و برکاته السلام عليكم رسول الله السلام عليكم حبيب الله السلام عليكم محمد رسول الله سبحانه و تعالى و سلم لستر شایع کے مسلمان اور پوری یوکے کے مسلمان اور پوری امت کے پوری امت کو اللہ تعالی رمضان کی آمد آمد مبارک کریں آپ سب رمضان کی آمد مبارک ہو آپ سب رمضان شریف میں قرآن شریف کی تلاوت کریں اور جیادہ سی زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں دورش شریف کا عبید رکھیں اور اللہ تعالی کی طرف رضو کریں اور طبعہ استقفار کریں اور پوری امت کی دعا کریں اللہ تعالی آپ سب کی رمضان کو مبارک کریں اسلام علیکم میں خادی محمد اقبال عثمان مسجد لیشتر اپنی طرف سے اور اپنی مسجد کے تمام انتظامیہ کی جانب سے آپ سبی کو ماہ مبارک کی آمد پر مبارک بادی پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ہم کو خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائیں مریض ہیں ان کے لیے دعائے شفا کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگ میں تبا استغفار کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو بلاء چاروں طرف فیلی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد دور فرمائیں اور ہمارے علماء اہل سنت کے لیے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے دینی خدمات کو قبول فرمائیں آمین جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم می دیر بردر و سیسٹر السلام و رحمت اللہ و برکات و برکات از نیو بلسی منت برمدان گن سٹار رحمت امی سکھل لئی و آمین لہ بردی رحمت از دیر رحمت تک دیر 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 آمین بره برح marine بہت سنجید کی اور گم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وقت ایسا آگیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نمازی پائی مجید میں ہمیشہ نماز پر آتے تھے وہ ابھی بھی کبھی کبھی آکے مجید کا دور دیکھتے ہیں مجھے افسر ستائی میں گھر سے دیکھتا ہوں ہندو میں سے لیکن اللہ کی اس میں کیا مسئلہ تھے اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے اس میں کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر ہر سید پر قدرت رکھتا ہے قادر ہے آپ صبر کر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں جتنے بھی نمازی بھائی اللہ تبارک و تعالی اس کا دگنا چگنا عجر سواب عطا فرمائے گا آپ کی صبر کے بڑھ لیں میں بھی یہاں ہر نماز کے بعد سب کے لئے دعا کرتا ہوں سب کی لہاجتوں کے لئے سب کی بیماریوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو ابھی وائرس پھیلے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حفاظت فرمائے آپ لوگ گھر میں نماز پڑھیں گے پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا دگنا اور چگنا عجر سواب عطا فرمائے گا اس میں بھی اللہ کی کیا مسئلہ تھے پہلے مسجد میں ترابی ہوتی تھی ابھی گھر و گھر ہر گھر میں ترابی ہوگی یہ بھی اللہ کی مسئلہ تھے اور پہلے امام دعائیں کرتا تھا پیچھے مقتدی آمین کہتے تھے ابھی ہر گھر میں ہر سب کے لئے دعائیں ہوگی مسلمان بھائیوں کے لئے ہوگی بیماروں کے لئے ہوگی تمام عالم اسلام کے لئے دعائیں ہوگی اس میں بھی اللہ کی مسئلہ تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئندہ سال بھی رمضان و مبارک کا مائنہ صحت و تندرستی کے ساتھ نصیب فرمائے آئندہ سال بھی رمضان و مبارک میں رو دے رکھنے کی توفیق اور صحت اتا فرمائے آئندہ سال بھی شب قدر نصیب فرمائے آئندہ سال ترابی پڑھنے کی سننے سنانے کی توفیق اور صحت اتا فرمائے آمین آپ لوگ بھی میرے لئے دعائیں کریں میں آپ کے لئے ہمیسے پانچ وقت کیوں بعد ہر نماز کے بعد دعا کرتا اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کے صدقے میں میری بھی دعائیں قبول فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات respected viewers رمضان مبارک on behalf of myself حافظ افضل حسین I pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants us all a blessed رمضان. Please stay indoors during this blessed month. As you have seen from the messages of the علماء کرام and حفاظ کرام of the city we will be praying for you during this blessed month. We are all missing you. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala will unite our hearts as soon as possible. Jazakallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.